ہاں دی اگلا سوال کریں ہے بریلیو نے آپ کو بتا ہے کہ کچھ ازان کے سے پہلے سلام اور وہ اس کو سپیکر پر کرتے ہیں بسیلی سپیکر کے اندر سکو کرتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ازان کا پارٹ ہے جو فیزمی لگر کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو یہ سمجھے گا وہ تو یہی سمجھے گا ہے ایسے 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 اس کے بارے میں آنی اس پہ میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نہیں کیا ہوا ہے دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے زیادہ زیادہ بدعت ہے ازان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر ازان دیتے ہیں اضافہ نہیں کیا ہوا تھوڑا سا وقفہ رکھا ہے لیکن اٹیش تو اس کو کر دیا نا مسلم شریف میں عدیث ہے جو ازان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور الوسیلہ والی دعا اللہ سے مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی بعد میں تو درود ضرور پڑھے ٹھیک ہے جی پہلے والا جو درود ہے وہ اضافہ کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے تو اس کی مخالفت تو خود غلام سلس سیدی رحمہ اللہ تعالی جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اتبار سے میرے استاد بھی ہیں انہوں نے تو بقیدہ خود اس کے خلاف لکھا ہے اور انہوں بڑا یعنی سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عشق رسول تھے وہ ازان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی اور ان کی مسجد میں ازان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا ازان کے بعد پڑھواتے تھے وہ بھی کہتے تھے چار پانچ دن کے بعد ایک ازان کے بعد روٹین نہیں بنائی تھی وہ کہتے ہیں منع کیا ہوئے کہ روٹین نہیں بنانی ہے اس کو کہی جسا نہ سمجھ لے اور پانچ چار پانچ دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی وحابیوں نے کا فتوانہ لگا دے ظاہر ہے دھونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی ہے نا کیا کریں آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں پتہ ان کو بھی تھا انہوں نے لکھ دی یہ بات شرح صحیح مسلم کے اندر تو اسی طریقے سے جو کلمہ ہے کلمہ تو شیعہ سننی کہے کی ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہو لا شریک اللہ و اشہدو ان محمد عبدو ورسول چھے کلمہ کے اوپر بھی میرا کلمہ ہے چار کلمہ ثابت ہیں پہلے اذکار کے طور پر تو آپ لکھ دیں چھے کلمہ کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا وہ کلمہ باقی جو شہادت سلاسہ اسے کہتے ہیں تیسری شہادت یعنی اشہدو انہ علیم ولی اللہ کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہے ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں ابوبکر بھی اللہ کے ولی ہیں عمر بھی اللہ کے ولی ہیں عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمائین وعلیہم السلام اجمائین لیکن اس کو کلمہ کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدت ہے اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدت کا فتوہ لگایا ہوا ہے اسی لئے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت سلاسہ کوئی نہیں ہے نماز میں وہ محمد عبدالرسول کو روک جاتے ہیں جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو کوئی نماز بتاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ اور خود کیا پڑھتے ہو اس میں علی و علی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو ازان میں تو ایڈیشن کر لی وہ تو اہل سنت میں بھی بریلویوں نے دروشریف کے والے سے ایک ایڈیشن والا معاملہ کر دیا اور اس طریقے سے دیوباند ایڈیشن نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے وہ بھی جمعہ کے خطبوں میں خلفہ راشدین کے نام لیتے ہیں تو نبی علی اللہ نے تو نہیں چار خلفہ کے نام لیے آپ نے کیوں لینے تھے وہ تو بعد میں منع ہے تو وہ جب آپ شیعہ سے بات کریں کہ وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو حضرت ابو بکر کے لیے عمر کے لیے عثمان کے لیے علی کے لیے چاروں کے نام لے کے حدیثیں میان کرتے ہیں تو یہ نبی علی اللہ کیا خطبے میں میان کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے وہ تو کسی ایک موقع پہ دیوز بیان کی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا اب باری تو آٹھے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا میں بھی فیل ہو گیا ہوں تو کیا کونسی نہیں بات ہے فیل دونوں ہی ہوئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نب وہ بیدات میں آتی ہیں اس سے کوئی کلمہ لادہ نہیں ہو گیا کوئی دین لادہ نہیں ہو گیا وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ تو علی وعلی اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ علی رسول اللہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے آپ دین سے نکال دیں سیونٹی ون بھی میرا مسئلہ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں آپ کو پتا چل جائے گا یہ کلموں والے مسئلے کس کس نے کیوں ہیں ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے